جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں کہ بزم بابور علم کی تحصے اور خصوصیت سے عمران آغاز صاحب کی درخواست پر ہمارے سامنے آفتاب شریعت قلب جواز صاحب جبلا تشریر رکھتے ہیں اور یہاں ہم سب کی درخواست پر آئے ہیں اور ان کے پاس وقت بہت کم ہے ابھی سالہ دس گیارہ بیو کی فلائٹ سے آپ باہر تشریر رہے ہیں اس کے باوجود انہوں نے ہمیں وقت دیا اس کے لیے بزم اور ہم سب مل کے مشترکات اور ان کے شکلوں کے گزار ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ یوں کہ یہاں پر تشریر رکھتے ہیں اور ان کو ہم بغیر سنیں ان کو جانے نہیں دینا چاہتے ہیں لہذا ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک دو ملٹ کے لیے ہم سب کی حمد و تفضائی اور عزت و تفضائی کے لیے یہاں تشریر لائے اور ہم سب کو اپنے قلمات سے نوازیں ایک دو تیم ملٹ کے دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبینا ابل خاسم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت فطیبین و طاہرین الماسمین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینة العلم علی بابہ صلوات ملہ وسلم اللہ علیہ وسلم باز میں باب العلم ہے لہذا وہی حدیث شریف تو انتہائی مشور و معروف ہے کہ حضور سرور کائنات محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور اس علم کے لیے رسول اللہ نے مولا علی کو وقت پیدائشی منتخب کر لیا تھا کیونکہ آپ حضرات کو واقعہ پورا یاد ہے کہ جس و تین دن تک جناب فاطفہ بنت عصد کعبے کے اندر ہیں اور اس کے بعد تیسرے دن پھر تیوار شک ہوتی ہے اور جناب فاطفہ بنت عصد مولا علی کو آگوش میں لیے وے کعبے سے باہر نکلتی ہیں تو حضور استقبال کے لیے سامنے موجود ہیں رسول اللہ استقبال کے لیے سامنے موجود ہیں دیکھا کچھ پریشانی کے آثار ہیں چچی کے چہرے پر یہ چچی آپ پریشان کیوں ہیں بیٹا پیدا ہوا ہے کہا کہ میں یہ پریشان ہوں کہ تین دن ہو گئے ہیں بچے نے آنکھیں نہیں کھولی تین دن گزر گئے ہیں بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں اس لیے میں پریشان ہوں تو رسول اللہ نے مذکرا کر فرمایا کہ چچی بچے کو مری آغوش میں دے دیجئے جیسے یہ آغوش رسول مولا علی آئے اور جیسے یہ خجبو رسالت کا احساس کیا فوراں آنکھیں کھولیں پہلی نگاہ چہرے رسالت پر ڈالی پہلی نگاہ چہرے رسالت پر ڈالی تو اب رسول اللہ نے سند دے دی رسول اللہ نے سند دی کہ یا علی خصص تنیب نظر خصص تقابل علم یا علی تم نے اپنی پہلی نظر کے لیے میرے چہرے کا انتخاب کیا میں نے اپنے سارے علوم کے لیے تمہارا انتخاب کر لیا سلوات بھیجے من محمد وعالی اس کے بعد بولا علی دارے کے پاس آج منٹ ہی ہیں بس بولا علی مرشور ارشاد تین دن کا کرسن ہے لیکن ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھوں اجازت ملی توریت کی تلاوت فرمائی رسول اللہ نے سند دی کہ موسیٰ سے بہتر پڑھی انجیل کی تلاوت کی سند ملی کہ عیسیٰ سے بہتر پڑھی زبور کی تلاوت کی رسول اللہ نے سند دی کہ دعوز سے بہتر پڑھی پران مجید کی تلاوت کی رسول نے سند دی کہ جیسی تلاوت میں کرتا ہے علی بیسی تلاوت تم نے کی بس میں نے کہا پانچی منٹ لینا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ عجیب و غریب سند ہے جو رسول اللہ مولا علی کو دے رہے ہیں دیکھئے جناب موسیٰ کے اوپر توریت نازل ہوئی تھی جناب موسیٰ صاحب کتاب تھے ان سے بہتر توریت کی تلاوت کون کر سکتا تھا جناب موسیٰ کے اوپر توریت نازل ہوئی ان سے بہتر موسیٰ سے بہتر جناب موسیٰ سے بہتر کون توریت کی تلاوت کر سکتا تھا اگر رسول اللہ یہ بھی سند دیتے کہ ویسی تلاوت کی جیسی موسیٰ کیا کرتے تھے تو بہت بڑی سند ہوتی یہی سند بہت بڑی ہوتی لیکن رسول نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ موسیٰ سے بہتر پڑھی جناب عیسیٰ کے اوپر انجیل نازل ہوئی تھی وہ صاحب کتاب تھے انہی کے اوپر کتاب نازل ہوئی تھی جناب عیسیٰ سے بہتر انجیل کی تلاوت کون کر سکتا تھا تو اگر رسول یہی سند دے دیتے کہ جیسی عیسیٰ تلاوت کرتے تھے ویسی تم نے تلاوت کی تو یہی بہت بڑی سند تھی جناب دعوت کے اوپر زبور نازل ہوئی تھی ان سے بہتر تلاوت کون کر سکتا تھا لہنے دعوتی آج بھی مشہور ہے لہذا اگر رسول یہ سند دے دیتے کہ جیسی زبور کی تلاوت دعوت کرتے تھے ویسی تم تے تلاوت کی تو یہی بہت بڑی سند ہوتی مگر رسول نے یہ سند نہیں دی بلکہ ارشاد فرمایا کہ موسیٰ سے بہتر تلاوت کی عیسیٰ سے بہتر تلاوت کی دعوت سے بہتر تلاوت کی یہ سند کیوں ملی توجہ رہے یہ سند کیوں میں شہرہ اکرام تشیف فرما ہے اسی مناسبت سے دو جمعہ ارز کرنا ہے بہت مشہور و معروف محورہ ہے کہ کلام شاعر بزبان شاعری اچھا لگتا ہے مشہور و معروف محورہ ہے کہ کلام شاعر بزبان شاعر ہی اچھا لگتا ہے آج ہی میرنیز کا کلام لوگ انتہائی مہارت سے پڑھتے ہیں بہت مہارت سے پڑھتے ہیں لیکن کیا وہی اثر پیدا ہو سکتا ہے جب بھی نظیر کیس خود اپنا کلام پڑھا کرتے تھے کہ جس کے لیے بذرگ کہتے ہیں کہ ایسا سہر قائم ہو جاتا تھا سننے والوں پر کہ جذر اشارہ کر دیتے ہیں میرنیز پورا مجمع اس طرح سے سہر قائم ہو جاتا تھا آج بھی لوگ جوش کا کلام پڑھتے ہیں لیکن کیا وہی جوش پیدا ہوتا ہے کہ جب جوش خود اپنا کلام پڑھا کرتے تھے اس لیے مشہور ہے کہ کلام شاعر بزبان شاعر ہی اچھا لگتا ہے بہت توجہ ہو رہے یقیناً جناب موسیٰ کے اوپر توریت نازل ہوئی تھی مگر کلام اللہ کا تھا زبان موسیٰ کی تھی جناب عیسیٰ کے اوپر انجین نازل ہوئی تھی مگر کلام اللہ کا تھا زبان عیسیٰ کی تھی جناب دعوت کے اوپر زبور نازل ہوئی تھی مگر کلام اللہ کا تھا زبان دعوت کی تھی کلام اس وقت اچھا لگتا ہے کہ جب جس کا کلام ہو زبان بھی اسی کی ہو موسیٰ پڑھتے تھے مگر کلام کسی کا تھا زبان کسی کی تھی عیسیٰ تلاوت کرتے تھے مگر کلام کسی کا تھا زبان ان کی تھی لطف تو اس وقت آتا ہے کہ جب جس کا کلام ہو زبان بھی اسی کی ہو اور کیوں کہ اللہ کا کلام تھا لسان اللہ تلاوت کر رہا تھا اس لئے مولا نے اس لئے رسول اللہ نے صدد دے دی موسیٰ سے بہتر پڑھیں عیسیٰ سے بہتر داؤ سے بہتر سلوات بھی دیں مران ناما بس دو منٹرز کرنا ہے اور آپ دیکھیں کہ اب مولا علی رسول اللہ کی آغوش میں ہے اب یہاں پر مزرگوں سے سنی بھی ایک بات ہے آپ کے سامنے ارس کرنا چاہتا ہوں بہت توجہ طلب آملہ آہل آپ کے سامنے ارس کرنا چاہتا ہوں عام طور سے تصور یہ ہے عام طور سے خیال یہ ہے کہ پھر مولا علی جناب فاطمہ بنتی اصد کی آغوش میں واپس چلے گئے ہوں گے جناب ابو طالب اپنے گھر لے گئے ہوں گے مگر عوایت یہ ہے کہ مولا علی آغوش رسول سے پھر نہیں اترے آغوش رسالہ سے پھر نہیں اترے اب رسول علی کو اپنے گھر لے گئے اور لعبِ دہنِ رسالت پر علی کی پروریش ہو رہی ہے تمجھو رہے علی کی پروریش ہو رہی ہے لعبِ دہنِ رسالت پر اور ہوتا آپ یہی ہے دیکھئے کہ جہاں بچہ ہوتا لوگ مبارک بات دینے جب جاتے ہیں تو جہاں بچہ ہوتا ہے وہی تو مبارک بات دینے جاتے ہیں لہٰذا جو مبارک بات دینے والے ہیں وہ جناب ابو طالب کے گھر نہیں جا رہے ہیں بلکہ رسول کے گھر آ رہے ہیں اے محمد بھائی مبارک ہو توجہ رہے اے محمد بھائی مبارک ہو مورقباد رسول اللہ کو دی جا رہی ہے اور یہاں کے اوپر جب بھی مورقباد دینے والے آتے ہیں تو ایک بہت ہی کامل سوال ہوتا ہے بالکل یہ جب بھی کوئی مورقباد دینے آئے گا تو یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا کہ یہ بتائیے بچے کی شکل کس پر گئی ہے سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ بچے کی شکل کس پر گئی ہے اس کے بعد گفتگو ہوتی ہے کہ پیشانی جو دادا سے مل رہی ہے ناک تو نانا سے مل رہی ہے ہوت چچا سے مل رہے ہیں رخصار جو فلاں سے مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جنس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے گھر والے سے شکل ملتی ہے پوری توجہ رہے یہ ایک عام سا سوال ہے کہ جو ہر جہاں کیا جاتا ہے لیکن یہی سہل سا سوال رسول کے لئے مشکل بن گیا تھا یہی آسان سا سوال رسول اللہ کے لئے مشکل بن گیا تھا کیونکہ جنس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے گھر والے سے شکل ملتی ہے اور علی جنس گھر میں پیدا ہوئے ہیں گھر والے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے گھر والے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے تو رسول جواب دے تو کیا جواب دے پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ بچے کی شکل کس پر گئی ہے رسول خاموش ہے اللہ کی طرف سے مدد ہوئی اے میرے حبیب میں آپ کی مدد کر رہا ہوں دیکھیں آپ سے پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ بچے کی شکل کس پر گئی ہے اور گھر والے پر بچے کی شکل جاتی ہے لہذا یہ رسول کیوں نہیں کہہ دیتے کہ چہرہ وجہ اللہ ہے آنکہ عین اللہ ہے زبان لسان اللہ ہے ہاتھ ید اللہ ہے نفس اللہ ہے سلوات بیجے بلن آواز سبر محمد بس آخری دو جملے کیونکہ فرمائش ہو گئی لہذا آخری اب دو جملے ارت کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی دعاوں کے بعد بہت توجہ رہے ہیں بڑی دعاوں کے بعد رسول اللہ نے مولا علی کو اللہ سے مانگا تھا بڑی دعاوں کے بعد علی ملے تھے لیکن جیسے ہی آغوش رسالت میں علی آئے اللہ نے علی کو اپنی طرح منصوب کر لیا چہرہ میرا ہے زبان میری ہے آنکھیں میری ہیں ہاتھ میرے نفس میرا بڑی دعاوں کے بعد علی کو مانگا تھا لیکن اللہ نے علی کو اپنی طرح منصوب کر لیا تو اب رسول نے سوچا کہ جلدی سے وہ چیزیں جو باقی رہ گئی ہیں میں اپنی طرح منصوب کرلوں فور صدر دے دی یا علی لحم کا لحمی ارے توجہ رہے یا علی لحم کا لحمی دموں کا دمی یہ علی تمہارا گوش پوست میرا گوش پوست ہے تمہارا خون میرا خون ہے علی جھولے میں لیٹے میں مسکر آ رہے ہیں کہ میں دنیا میں آتا ہی اپنا نہیں رہا توجہ رہے دنیا میں آتا ہی اپنا نہیں رہا آغا اللہ نے اپنی طرح منصوب کر لیا آدھا رسول اللہ نے اپنی طرح منصوب کر لیا میں تو اپنا رہا ہی نہیں لیکن قیامت تک کے لئے فیصلہ ہو گیا کہ جب آدھر علی اللہ کے ہیں آدھر رسول اللہ کے ہیں تو اب جو بھی علی سے محبت کرے گا وہ آدھی اللہ سے ہوگی آدھی رسول اللہ سے ہوگی اور جو علی سے عداوت رکھے گا آدھی عداوت اللہ سے ہوگی آدھی عداوت رسول اللہ سے سلوات بہت دے پر نام آسف شمن چمن قلی قلی شہر شہر قلی قلی وسی وسی ولی ولی مالے حلی اللہ محمد والے محمد خوش رضی ہے بہترحال اس سے زیادہ جنجاش نہیں ہے جو منتظرین نے انہیں نے مجھ سے کہا کہ ہمت افضائی کے لئے آپ تھوڑی دیر پڑھ دیجئے کہنا کہ یہ نہ ہو میں نے ارد کیا کہ یہ نہ ہو کہ آپ کی ہمت افضائی ہو جائے اور میری ہمت شکر نہیں ہو جائے پڑھو آج جو ہے وہ نکل جائے ہماری جو آج نکل جائے لہذا مختصر لہذا آپ دعا ترکے چند جملے پالے والے تجھے واسطہ ہے اس مولود پاک کا تجھے واسطہ ہے مولا کائنات علی عبدیبی طالیب علیہ السلام کا تجھے واسطہ ہے چہردہ معصوم علیہ السلام کا کہ پالے والے جو یہاں حاضرین انہیں بس بھی ان کی جائز دلی تبند انہیں پوری فرما دیں جو مریضوں نے شفائنات فرما دیں جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نمت سے نواز دیں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دیں جو باروزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقین آیت فرما دیں جہاں جہاں مولا علی و علیہ بیج کے چاہنے والے موجود ہیں ان کی جان و مال و عزت و عبر و محفوظ و معمول رہے پالنے والے جہاں جہاں بھی شیعوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے پالنے والے ظالموں کے ہاتھوں کو قطع کر دے مومنین کی حفاظت فرما مسلمانوں کی حفاظت فرما پالنے والے پرچم اسلام سر بلند رہے پرچم کفر و نفاف سر نگو رہے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد و علی محمد علیہ السلام ہمارے کردار و عمد سے راضی نہ ہو جائیں پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں بجانے ساروں میں شباہ فرما ان اللہم علیہ کا تحجیل صلی اللہ علیہ النبی یا ایہاں لذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم